سلام علیکم دوستو عفیزہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو بھی شامدید ہے آج میں مکس سبزی کی ریسپی لے کر آئی ہوں مکس سبزی کا موسم بھی ہے گاچر، مٹر، آلو اور میتی بغیرہ کا یہ موسم ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تو میری ریسپی یہ تھوڑی سکی پسند رہا ہے تو میری جانب کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر کریں آئیے ہم مکس سبزی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ برکل سیمپل وے میں یہ مکس سبزی بنانا بتاؤں گی آپ کو کی آئیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں اس میں میں آئل لے لوں گی آئل میں تھوڑا سے کم ڈالوں گی کیونکہ گاجر وغیرہ میں آئل کم ڈالتا ہے تو تو یہ آئل ڈال دیا اور یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ تک بھی منڈیڑ کھانے کا چلما چاہیے اس میں یہ جائے گا یہ بلکل سمپل طریقہ اور بہت زندی اور بہت مدداز بنتی ہے یہ اس طرح یلی سبزی تو ہلی میں یہ ادھرک لسن کو کھوڑا سے کھوڑا سوٹے کر لوں گی تو یہ فریش سبزی اور جو سیزن کے پھالا اور سبزیاں ہوتی ہیں تو آپ ضرور کھائیں وہ ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں تو اب یہ تھوڑا سا براؤن ہو سکتا ہے لائٹ سا تو میں یہاں پر یہ تمہارے آٹ کروں گی تمہارے دل پکے ہیں تو اور میں یہ ایک پورا بھر کے ٹبل سپون میں لارمیز ڈال دوں میں ایک ٹی سپون بھر کے لیے میں نمک دا دوں گی اس میں یہ زیرا جائے گا ہسا ہوا ہاک ٹی سپون ہلدی جائے گی دھنیا پوڑر جائے گا اس ٹی سپون ڈال دھر کے تو یہ جو ہے یہ گرم مسالہ ہے تقریبا ہاپ ٹی سپون یہ جائے گا اب یہ مک سبزی یہ میتھی گاجر اور یہ مطر میں نے کٹھے کرتی یہ میں نے بھولیاں اچھے سین کو تو میں اب یہ ایڈ کروں گی اس میں یہ سبزی ضرور کھایا کریں گے اس طرح کی سبزیاں جو سیزن کی موسم کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ کون بنا کے ہیں یہ گاجر ہمارے لیے بہت مفید ہے اس کو کٹھا کھائیں پکاو کے کھائیں یا اس طرح نکال کے پیئیں تو یہ ہماری سیڈ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے مطر بھی یہ سیزن کی سبزیاں ہیں تو آپ یہ اس طرح کی سبزیاں ضرور کھائیں اگر آپ میں اس کو ہلکی آنچ پہ نا تقریباً 5-6 ملٹ اس کو دھاک کے بلکل ہلکی آنچ پہ ان کو کرنے کے لیے چھوڑ دوں گے پھر میں آگے دکھاتی ہوں یہ پانی ڈال کے میں نے ان کو اچھے سے یہ بھون لیا یہ دیکھیں یہ میتھی اور یہ سارا اچھے سے پرائی ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ میں ڈال دوں گی یہ چھوڑ موٹے ایک میں نے کٹتے ہیں پھل جلدی کر جاتے ہیں تو اس لیے اچھے ان کو میں اس تو آلو کو اچھے سے مکس کر دوں گے اس میں اس طریقے سے بہت مزید ہی بنتی ہے یہ میں نے ہلکی آنچ پہ ان کو تلے گلا لیا مٹر سوڑا سخت ہوتے ہیں تو یہ گھلے میں ٹائم دیکھتے ہیں تو آلو میں نے اس لیے باب میں ڈالے ہیں یہ جلدی گھل جاتے ہیں اب اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اب میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی تھوڑا سا بالکل یہ آلووں کو گلانے کے لیے تو ویسے یہ سبزی میں پانی کم دلتا ہے تو میں نے بہت ہی کم ڈالا ہے بلکل میڈیم لو فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی ڈھپ کے دس منٹ تو یہ دس منٹ کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے اس کو پان سے دس منٹ کے لیے میں نے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو گلنے کے لیے چھوڑا تھا تو یہ بہت مزیدار اور یہ دیکھیں یہ ہمارے آلو پی سابت اور اچھے سے گل چکے ہیں تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں چھولا بند کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے اور سو مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طریقے سے یہ بنیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ڈش آؤٹ کرنے ہوئی آلو بھی اور یہ اتنی مزے کی بنتی ہے یہ بچوں کو پسند نہیں ہوتی سبزیاں تو اگر آپ اس طریقے سے بنائیں تو پھر بچوں کو بھی پسند آئے گی یہ بہت مزیدار ہیں اور میتھی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزک آتا ہے گاجر میٹی ہوتی ہے اور میتھی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے تو یہ دونوں کا جو ہوتا ہے کمبینیشن وہ بہت مزک آتا ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے آپ لوگوں کی فیڈبیک ہی ضرورت ہوتی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے پھر اور نئی اور مزیدار سی ریسپیز لے کر ہوں تو یہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا اللہ تعالی ہم سب کے رسپ میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ